ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں سعودی ریبیہ میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے آرٹیکل سکس آف دا سائبر کرائم ریگولیشنز اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ شیرنگ اور سپریڈنگ ریومرز اور فیک نیوز دیٹ مائٹ افیکٹ پبلک آرڈر انسیکیورٹی اس کنسیڈرڈ سائبر کرائم اور اس کی سزا انہوں نے رکھی ہے پانچ سال جیل تین ملین ریال جرمانہ یا دونوں ابھی بتائی اسلامی نکتہ نظر سے اتنی ہیوی اور سٹرونگ سزا دینا بھی کیا جائز ہے تو قرآنوں کے لیے نہیں بلکل صحیح ہے بلکل جائز ہے اس لیے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنی بات کو آگے بھیج دیں اور آج جو سوشل بیڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے جیسے آپ کو کچھ چیزی ملتی ہے آپ کبھی تحقیق نہیں کرتے بلکہ اس کو اگر شیئر کر دیتے ہیں اور شیئرنگ کے اندر آپ کے تو پانچ سو آدمی آپ کے اس کے اندر ہے گروپ میں ایک کلک کے آپ پانچ سو آدمی کی چلے گی اسے کلک کے آگے تو وہ ایک ایس اور عمر پھیلتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑی اتھنٹی خبر لگنے لگتی ہے تو یہ بلکہ صحیح قانون بنایا ہے اور سزا کو جتنی سٹرانگ اور مضبوط شو کریں گے نا اتنا زیادہ اگر آدمی اس سے بچے گا بلکہ اس کیونکہ اصل تو روکنا ہے اس جرم سے اب سزا سوچیں گے پانچ سال کی قید اور جہاں تین ملین ریال جرمانہ اور اس کے لئے جوتی آلک پڑھنی ہوگی وہاں پہ تو یہ سن کے بندہ کہا کہ بھئی سوچ کے آگے کرنا ہے تو یہ بہت اچھا ہے یہ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ میڈیا جو ہے یہ تو قوموں کی تربیت کرتا ہے یہ ملک کی خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے اور ملک کی ایک ڈیگنیٹی کا جو ہے وہ پیغام دوسری دنیا کے لئے بنتا ہے اور آپ وہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کر رہے ہیں تو یہ واقعی قابل سزا جرم ہے اور بہت اچھا ہے پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ صبح شام جو پیغامہ پہنچ رہے ہیں یہاں تک لوگ حدیث بنا کے شروع کر دیتے ہیں نہ اس کا کوئی حوالہ نہ کوئی رفیانس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لہذا کردی ہے حضرت علیہ عزی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہ کوئی کتاب کا حوالہ رفیانس اور وہ چل پڑتی ہے بات بات اپنے دل کی ہوتی ہے یہ وہ رومرز ہیں تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں فرمایا کہ میں نے محراج کے موقع میں لوگوں کو دیکھا کہ ان کی یہ باچوں کو باچوں کو قینچیوں کے ساتھ چیرا جا رہا ہے اور گدی تک ان کو چیر دیا جاتا ہے اور وہ چلاتے تکلیف سے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر دروس ہو جائے پھر ان کو چیرا جاتا ہے فرمایا کہ اسی طریقے سے ان کو بار بار کیا جا رہا ہے وہ اسی عزیت میں مبتلا ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک ایسا جھوڑ بولتے ہیں جو جھوڑ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے تو جس وقت یہ حدیث آئی تھی پہلی صدی میں تو وہ محدث ہیں سوچتے تھے یار ایسا کونسا جھوڑ ہے جو پورے عالم میں پھیل جائے کیونکہ اس وقت تو چکو دیا تو کی دائیں بائیں کی خبر نہیں پہنچتی تھی تو حیران ہوتے تھے کہ یار یہ پورے عالم میں کیسے پھیلے گا جھوڑ تو آج سمجھ میں آ گیا کہ یہ میڈیا آپ ایک کے لیے کرتے ہیں وہ جھوڑ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے تو اور وہ جھوڑا جو ہے کل روز قیامت میں اس کے ساتھ یہ ہوگا بلکہ آپ نے میراج کے سفر میں دیکھا تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور جہنم کے آگے بھی الگ ہوگا تو یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ لوگ کہ جو بھی بات آئی اس کو فوراں نے ویڈس اپ کر کے آگے پھیج دیتے ہیں بلکہ رومر کے اوپر یہ پاکستان میں بھی سا ہونی چاہیے اور جو ہتے چڑ جائے اس کو سخت سزا دیں تاکہ اہندہ کسی کو جرت نہ ہو کیونکہ فساد فیل عرض یہ ہے یہ قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دی اس کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی